اسلام علیکم ناظرین پروگرام راست باقیے کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجودے جانو بھائی اور عویز بھائی آج بہت ہی افسوس ہو رہا ہے جو ہمارے ویوئرز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں راز باقیے پروگرام کو دیکھتے ہیں پچھلا جو پروگرام ہم نے کیا اس میں بہت سارے بھائیوں نے بہت سارے کامنٹس کیے کچھ نیگیٹیو کامنٹس تھے کچھ پوزیٹیو کامنٹس تھے مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے جانو بھائی کو بھی ابھی تک نہیں سمجھا جانو بھائی جو کام کرتے ہیں اور جس طریقے کا کام کرتے ہیں وہ کبھی غلط کام سیلیکٹ نہیں کرتے افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے بہت ہی غلط باتیں کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو یہ ہوگا آپ کو وہ ہوگا ایسے ہوگا ہمیں پتا ہے ہم خود مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں سب پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سجین ایک عمل ہے اب میں ساری چیزیں کھل کے بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم جو ہے نا پروگرام کر رہے ہیں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور آپ نے اس چیز کو کیا سمجھا ہے میں ہمیشہ جو بھی پروگرام کرتا ہوں اس میں یہ چیزیں ہمیشہ منشن کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی کوئی دل نہ دکھے اگر ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے آپ کا کوئی دل دکھا بھی ہے آپ کا کوئی تکلیف ہوئی بھی ہیں تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں مگر آپ اس سے پہلے حقیقت جان لیں کہ یہ عمل کیا ہے اس عمل کرنے کی وجہ کیا تھی اس عمل کا طریقے کار کیا تھا آپ نے تو لکھ دیا جنت دوزک میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی آپ نے قبر سے لاش نکالا ہے آپ کو یہ ہوگا آپ کو وہ ہوگا آپ نے ایسا کر دیا آپ نے ویسا کر دیا اتنے زیادہ کمیٹس کرنے کے بعد جانو بھائی اور میں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس حقیقت کو سامنے آپ کے لے کے آئیں گے جانو بھائی بہت پریشان تھے اس نے کہا ماجد بھائی دیکھیں میں کبھی بھی مجھے پتا ہے کہ ایک لاش کی کیا ریسپیکٹ ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے نہ وہ رکھا جاتا ہے اور اس کی بے حرمتی نہیں کر خاص کر کے یہ قبر والا معاملہ تو کبھی بھی نہیں ہمیں اسے کام کبھی بھی نہیں کر سکتے اس عمل کے ذریعے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے بیٹھتے ہیں آپ ایک پڑھائی کرتے ہیں پھر یہ ایک سجین عمل ہے جس کے وہ سجین جنات ہیں وہ اس روپ میں حاضر ہو جاتے ہیں ایک آتما کے روپ میں حاضر ہو جاتے ہیں ایک لاش کے روپ میں حاضر ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ اس عمل کو پورا ہونے کے بعد ہمارے پاس وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں جانو بھائی نے وہاں پر عمل کیا عمل کرنے کے بعد جانو بھائی نے کوئی قبر کی بے حرمتی نہیں کی کسی قبر کو نہیں کھودا انہوں نے کوئی چیز مٹی کو تک ہاتھ رگ نہیں لگایا انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے صرف انہوں نے وہ عمل کیا ہے اس کے بعد وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے اس میں کوئی بے حرمتی انہوں نے نہیں کی اس میں کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جو کسی انسان کو اس چیز سے تکلیف پہنچے یہ ساری باتیں کبھی بھی بتائی نہیں جاتی ہیں صرف آپ کے کمیٹس کی وجہ سے آپ کے اس رویے کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اصل وجہ کیا ہے اس عمل ختم ہونے کے بعد وہ چیز ظاہر ہو گئی پھر جانو بھائی وہ چیز یہاں تک لے آئے پھر وہ عمل شروع ہوا یہاں پر پڑھائی کا اس کے باوجود کوئی ایسی گلتی ہو گئی جانو بھائی سے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ اور یہ سارا کام اسی ٹائم خراب ہو گیا اور اس کی اور چیزیں جو تھیں وہ یہاں پر آ گئی جنہوں نے ہمارے اوپر بے انتہار تک حملہ کیا اور اتنا شدید حملہ تھا جس کا شکار عویز بھی ہوا جانو بھائی خود بھی ہوئے اور میں بھی ہوا اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سا رویہ ایسا کیا میرے ساتھ لڑائی کی گرے بان تک بھی ہاتھ آ گئے مگر ہم اس وقت اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور ڈٹے رہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکلنا چاہئے تھا وہ عمل اتنا خراب ہو چکا تھا اس ٹائم کہ ہماری اگر جان بھی وہاں پر جا سکتی تھی ہمیں نقصان بھی ہو سکتا تھا اور ہمیں کوئی بچانے والا بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جانو بھائی سے اب پوچھتے ہیں جانو بھائی آپ خود بتائیں آپ کو کتنا برا لگا کس طرح برا لگا آپ نے مجھے بار بار یہ بات کہی کہ ماجد بھائی یہ دیکھیں ان کو اصل حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ ایسے جو ہمارے بارے میں لکھ رہے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ قبر کی بے حرمتی کرنا کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ذرا کھل کے بتائیں ماجد بھائی جنہوں بھائی نے کمیٹس کیا ہے ان بھائیوں کا بھی شکریہ ہے تو میں یہ ناظرین سے کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں ناظرین ہم ایسا کام کبھی نہیں کریں گے جس میں اللہ پاک نراز ہو یا ہم اس چیز کا برداشت نہ کر سکیں کوئی لاش ایسے دیکھ سکتا ہے قبرستان سے نکال سکتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں کہ یہ سیجن ایک عمل ہے عمل ہے کم از کم چار گھنٹے کی پڑھائی ہے ادھر سے یہ ہمیں پڑھائی سے یہ سیجن ملتا ہے یہ سیجن پڑھائی سے ہمیں ملتا ہے اس لئے ہم گلتی یہی ہوئے آپ مسٹک یہی ہوئے ہم ہمارا ہاتھ اپائی ان سے ہو گیا ہے کہ پورا ہو جاتا کہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا یہ ساری چیز بتا دیتے مگر اس سائم یہ تھا کہ ہمارا نکلنا یہاں سے لازمی تھا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم یہاں پر کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اور زیادہ اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑا توبہ استقفیراللہ یہ کام ہم کبھی نہیں کرتے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے کہ قبرستان میں جائیں یہ قبریں کھو دیں ان سے لاشیں نکالیں یہ کام کبھی نہیں کی تا یہ ناظرین بتا دے جائیں ہم آپ کو کہ ان میں عمل ہوتا ہے ہزاروں تعداد کے عمل ہیں آپ کو صرف دکھایا گیا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے آپ کو صرف بتایا نہیں ہے آپ کی یہ جو بھول چکا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں کرنے والے اور دیکھیں آپ لوگ کیونکہ ہر کسی کے اپنی سوچ ہے آپ لوگ ہمارے بارے میں نیگیٹیو سوچ سکتے ہیں مجھے تو اکثر آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مگر جانو بھائی کے بارے میں ایسی بات مجھے یہ خود تکلیف ہوئی تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری گلتی صرف اتنی ہے کہ آپ کو ہم نے جب پورا عمل ناظرین ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کیا بتانے کی ضرورت نہیں بتانے کی ضرورت اگر پورا ہو جاتا ہو جاتا تو آپ کو ضرور بتاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ یہ سارا کچھ آپ کو اس ٹائم بتا دیتے مگر اس ٹائم یہ بتے ہمیں خود جان کے لالے پڑے ہوئے تھے جب ہے ہی اپنی جان آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو دیکھ کے کہ ہمارا کام اور طریقے کا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قبرستان سے یہ چیزیں نکالی ہیں یہ چیزیں کی ہیں یہ عمل ہوتا ہے عمل قبرستان میں چار گھنٹے صرف پڑائی ہوتے ہیں اس لیے میں پہلی ویڈیو میں ان کو بتایا کہ آپ چلے جائیں ہم لوگ آ جائیں گے ادھر کوئی قبر ہم نے نہیں کھو دی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں اللہ پاک نراض ہو آپ بھائی بھی نراض ہو صرف دیکھ کے نراض ہوئے بیٹھے ہیں دیکھ کے نراض آپ خدا نکالتا ہمارے سامنے بغیر کیمرہ کے ہمارے ساتھ نہیں تھے تو یہ آپ کو اگر ہمارے ساتھ آپ ہوتے تو آپ کو یہ ساری سیچیشن معلوم ہوتی مگر یہ سارا کچھ ہم خود بتانے والے تھے اس تائم اس وجہ سے صرف نہیں بتا سکے کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے اگر ہم یہاں سے نہیں نکلتے تو شاید ساری زندگی کے لیے پھر آپ ہمارے ویڈیو پرانے ہی دیکھتے کبھی نیا ویڈیو نہیں دیکھتے صحیح کہہ رہے ہوں ماجد بھائی ان کو سوچیں کیونکہ ویڈیو ماجد بھائی آئی ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ویڈیو آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کیا پتہ انہوں نے نکالی ہے اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو تھے ہمیں مختلف قسم کی وہ دھمکیاں دے رہے تھے یہ ویڈیو جو ہیں ہم وہ پولیس میں دیں گے ہم ویڈیو یہ کریں گے ہم ویڈیو وہ کریں گے یہ باتیں صرف کرنے کی حد تک ہوتی ہیں مگر اصل حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہوتی پتہ ہوتا تو پھر آپ پتہ دیں گے اصل حقیقت تک آپ واقف نہیں ہوتے اور کوئی بھی مسلمان ہو کوئی مسلمان کیا کوئی گہر مذہب بھی ہو کوئی کام نہیں کرتا اور ایک مسلمان ہو کے کوئی کام ایسا کیسے کر سکتا ہے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں الحمدللہ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ ہی ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم کرتے ہیں ہمیں صرف علم کا پتہ ہے ہمیں وہ علم آتا ہے وہ عمل آتے ہیں وہ طریقے کار آتے ہیں جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں اس کو کبھی بھی نیگٹیو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ چیز سمجھیں کہ جب تک آپ کسی تہہ تک نہ پہنچیں تب تک اپنے موں سے وہ الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا دل دکھا ہے ہمارا دل دکھا ہے تو آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نہیں تو ہمیں ضرورت کیا تھی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی آپ لوگوں کو اس سب کا جواب دینے کے لیے آپ کے کمٹز کے جواب دینے کے لیے ہمیں کیا ضرورت تھی صرف یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایک تعلق ہے ہم ایک فیملی ہیں اگر آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیا ضرورت کسی کے لیے ہم ویڈیو بنایا گی جانو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے تھے یہ کیا چیز ہے کیا نہیں کیا آپ لوگ دیکھنے والے سب کچھ جانتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے ایسی بات نہیں ہے آپ پوری بات اس ٹائم اس وجہ سے ہم بھی نہیں بتا پائے کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ بس ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے تھے یہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے کسی وجہ سے کیونکہ وہ کام اس ٹائم بالکل الٹا ہو چکا تھا مجھے بھائی وہ کام ہو جاتا نا تو میں ناظرین کو ضرور بتاتا ایک ایک چیز بتاتا جب ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کو بتانے کا ضرورت ہی نہیں تھی اور ٹائم بھی نہیں تھا ٹائم بھی نہیں تھا ایک شئے ہماری تصویحیں ٹوٹ گئی ہیں ہر چیز ٹوٹ گئی ہیں آپ کے سامنے ٹوٹ گئی ہیں کہ تصویح ایسے ٹوٹنے والی چیز ہوتی ہے کبھی بھی نہیں جب بھی آپ ایسے کسی حالات میں فس جاتے ہیں اور جو آگے والی مخلوقات ہوتی ہے وہ بے انتہا اگر طاقت رکھتی ہے اس ٹائم ایک چیز بھی نہیں تھی جانو بھائی کوئی چیز بھی ماجد ہم تو اپنے عمل میں مصروف تھے ہم نے کوئی چیز بلائی نہیں ہے کوئی چیز بلائی ہے کوئی چیز بھی نہیں بلوائی ہم نے تو اپنا عمل کر رہے تھے میں تو بلکل ہموش بیٹھا تھا اس لیے کہ ہماری چیزیں اُدھر نہ آ جائیں ہاں یہ ایسا عمل ہوتا ہے ماجد بھائی بلکل بندہ ایسے ہو جاتا ہے بلکل زیرو ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کا جب پتہ چلے ہے نا جب تُو نے کہا ہے کہ لاش میں نے نہیں گیپ کی تو ماجد بھائی میرے ہاں پیروں تلے زمین نکل گئی میں نے کہا میرے سے کوئی غلط ہوا ہے کہ جو یہ لاش غیب ہو چکی ہے ہاں اس سائم تو آپ تو بلکل مرنے مرانے پہ آ گئے تھے جب میں یار اتنا عمل کر چکا ہوں چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی میں اتنی پی کاٹ چکا ہوں میں آپ کو کیوں جائز کروں میرا کام جائز تھا صحیح مجھے تو گسانہ تھا تیرے اوپر بارحال یہ چیزیں تو جانو بھائی ایسے تھا نا کہ دیکھیں جان بوجھ کے تو ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تو نے تو جان بوجھ کے نہ میری وجہ سے ایسا کوئی کام خراب ہوا نہ عویس کی وجہ سے یہ تھا آپ کا ماجد بھائی جب میں میں وہ سیجن جو عمل ہوتا ہے نا اس چیز میں لاش کہہ رہا ہوں وہ چیز میں اٹھا کے لیا نا قبرستان سے وہ ایک چیز عمل سے نکلتی ہے قبرستان سے ہی نکلتی ہے وہ ٹھیک ہے ان کی رائش تقریباً قبرستان میں ہوتی ہے جی اس لیے میں اٹھا کہ وہ لاش در میں نے آپ کو بولنا پڑا پہلے ہم نے یہ واضح بتا دیا تھا کہ یہ بتا دینا تھا کہ لاش نہیں تھی یہ کوئی چیز اور ہے یہ اور مخلوق تھی اور اس کا یہ طریقے کار ہوتا ہے اور اس چیز کو بلانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ ایک وے ہوتا ہے کم از کام ماجد بھائی تالیس دن مجھے پڑے ہیں صحیح میں تین چار گھنٹے صرف قبرستان میں گزارے ہیں ٹھیک جب میں اس نتیجے پہ آیا ہوں اس جگہ پہ میرے سے غلط ہو گیا غلط ہو جائے اس لیے بھاگنا پڑا اس وجہ سے دوسری چیزیں تھی وہ زیادہ طاقتوار جب تیرے سامنے ہرچی ٹوڑ سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے تو وہ طاقتوار نہیں ہوگی اکتالیس دن کا عمل ہے وہ کارکے میں پاگل نہیں تھا مجھے سب سے زیادہ پریشانی جانوں بھائی اس ٹائم ہوئی جب میں ہوش میں آیا تو ہمارے آگے کوئی چیز نہیں مجھے تو اس لیے خندق لگی نا مجھے بھائی اس طاقتوار گلتی یہ دی ہوش پہلے مجھے آیا ہے بس اگر آپ میں سے کسی کو پہلے ہوش آ جاتا تو بات آیا ہوش آپ کو پہلے آیا ہے میں نے اس لیے میں نے کہا یہ اس نے چھپا لیا ہے یہ پتہ نہیں کدھر رکھ کے آیا ہے کیا کر رہے کیونکہ بندے میں سو باتیں آجاتے ہیں جب ایسے کوئی کام ہوتا ہے سو کام آجاتے ہیں اس لیے غصہ ہو گیا تھا تیرے سے میں پھر مافی نہیں مانگی مجھے پتہ ہے کہ ایک شاہ غلط ہوئی ہے غلط ہوئی ہے تو یہ ہے بھی ہوئی ہے اس لیے میں چھپ کر گیا میں بھاگنے کی ضرورت اب ناظرین اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ ساری حقیقت آپ کو سامنے لے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے مگر اب یہ سارا جو پروسس ہے سارا جو عمل ہے ہم اگلی ویڈیو میں لازمی یہ کرنے والے ہیں آپ نے اگلی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اب جانو بھائی یہاں پر ہمزاد بھی حاضر کریں گے اور اسی عمل سے اس لاش کو دوبارہ یہاں سے حاضر کریں گے اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نکال کے لے آئیں نکال کے لے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس پڑھائی کے بعد وہ چیز کیسے یہاں پر حاضر ہوتی ہے ماجد بھائی وہ ہوا ہے اس میں آپ شکل نہیں دیکھ سکتے میں آپ کو عمل کروں گا میں کفن دکھاؤں گا آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی صحیح بات ہے ایک وہ پڑھائی کے طریقے سے وہ چل رہی ہے چل رہی ہے پڑھائی میں آپ اگر کہتے ہیں مجھے تو یہ کفن ہوتا ہے کفن ہے جیسے آئے گا میں آپ کو کھول کے دکھاؤ سکتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہوگا صحیح وہ خالی ہوگا یہ بھی اندر کوئی چیز نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے وہ خالی ہوگی آپ کے سامنے جب کیمرے کے سامنے آئے گی وہ لگتا ہے کفن پورا ہے اندر بھولی ہے لاش ہے جب آپ کے سامنے کیمرے لے جائے گا آگے پوچھ بھی نہیں ہوگا صحیح تو ساری ناظرین اب حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آنے والی ہے اگلا پروگرام آپ کی آنکھیں دماغ اور دل کھولنے کے لیے کافی رہے گا کہ جانو بھائی کبھی غلط کام نہیں کر سکتے نہیں ناظرین میں نہ غلط کام کرتا ہوں نہ غلط کام کے ساتھ دیتا ہوں اور نہ ہی ہم اچھا کام کرتا ہوں جو بھی ہو انشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں ہم یہ نہیں ہوتے کہ ہمارے دل میں اللہ نہیں بستا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہم لاشوں کو کبھی نہیں یہ عمل کے لیے تیار کرتے ہیں ہم اپنا پڑھائی سے حساب کتاب ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی پڑھائی سے ہر چیز کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی نہیں لینا دینا کسی سے بھی ہم اپنی پڑھائی میں مگن ہوتے ہیں ہمیں کوئی کسی کا بھی نہ لاش کا کوئی لینا دینا ہے ہمارے دا نہ کوئی چیز کا آپ کو ابھی دکھا دیتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ساری بات کھل کے آ جائے گی اور آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے پوزیٹیو سائن کمنٹس میں لازمی کیجئے گا کیونکہ جیسے آپ لوگ صاحب نے جب آپ کو سمجھ آ جائے ساب بھائیوں نے اوکے کی ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی بھائی اور بھی ہوں گے جو اور بھی نیگٹیو یہ کمنٹس کریں گے ان کو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے جو نیگٹیو ہیں وہ نیگٹیو ہی رہیں کہ ساری زندگی وہ کبھی پوزیٹیو تو نہیں ہو سکتے مگر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس ساری حقیقت کا پتہ چل جائے اور آپ کے سامنے یہ ساری بات کھل کے آ جائے اور یہ کیا تھا اور یہ سجین کیا ہے اور کس وجہ سے ہوا اور ہمیں کس وجہ سے تکلیح پہنچی یہ سارا کچھ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے ناظرین آج کے پروگرام سے اجازہ دیگر اگلا پروگرام آپ نے لازمی دیکھنا ہے آپ کی اگر کوئی بھی مصروف یاد ہے اسپیشلی ٹائم نکال کے آپ نے یہ پروگرام اگلے آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے کبھی بھی جانو بھائی عویز بھائی ماجد بھائی غلط کام نہیں کریں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ